بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام کرولش عثمان کے پروڈیوسر محمد بوزدیک اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر لائیو آئے اور انہوں نے کرولش کے متعلق کچھ سپاولر الٹس دیئے ہیں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ پر شیئر کیے جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ اس سیزن میں سب سے زیادہ سرپرائزنگ رول ایٹرالغازی کا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس سرپرائز کے اندر ایک اور سرپرائز بھی ہوگا دوسرے خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ ساوچی بے بھی اس سیزن میں آئیں گے اور ایک نیا اور بہترین اداکار ساوچی بے کا رول کرے گا اور ساوچی بے اس بار اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اس سیزن میں اپنے بیوی بچوں سمیت پوری فیملی کے ساتھ آئیں گے اس کے علاوہ دو نئے اداکار نئے سیزن میں لیے گئے ہیں جو کہ عثمان غازی کے مین آلپس کا کردار ادا کریں گے ایک کا نام حسن علی جبکہ دوسرے کا نام آکچہ کوجہ ہے ترگت آئلپ اس سیزن ٹو میں بھی نہیں ہوں گے جبکہ بام سیبے اور سرجن خاتون نئے سیزن میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ ایرترالغازی کے آئلپ ملک شاہ بھی نئے سیزن کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ کونر آئلپ کے بھائی گوکتوک کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست کہانی اس نئے سیزن میں شامل ہوگی اور ان سب کے ساتھ ساتھ محمد بوزدیک نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ نئے سیزن میں نہ تو شیخ خیدہ بلی ہوں گے نہ کونر آئلپ اور نہ ہی سامسا چاوش جبکہ پہلے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کونر آئلپ اور ہے اور اس کے بعد نیا کونر آئلپ متعارف کروائے جائے گا حال کے تاریخ میں صرف ایک ہی کونر آئلپ تھا نئے سیزن میں عثمان بے کے نئے دشمنوں میں کچھ اور ناموں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے جن میں گہہاتو اور آیا نکولا ہیں اس کے علاوہ سنگر تکین جو کہ ایرطرل غازی کے بڑے بھائی تھے وہ بھی اس سیزن میں نہیں ہوں گے اور بہتر ہے نہ ہوں کیونکہ سیزن ٹو میں جو نیا ایرطرل غازی دکھایا گیا ہے سنگر تکین بڑے بھائی ہونے کے باوجود ان سے زیادہ جوان لگیں گے اس کے علاوہ بوز دیکھ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ نیا سیزن دیرلش ایرطرل اور کنلش عثمان کے پہلے سیزن سے بلکل مختلف ہوگا اور ان کی پوری ٹیم بہت محنت سے کام کر رہی ہے تاکہ عوام کو منفرد سٹوری اور ادھاکاری دیکھنے کو ملے اس سیزن میں بہت سے نئے ادھاکار لیے گئے ہیں اور ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسمان بے کے بڑے بھائی گندوز اور ان کی بیوے آئیشہ خاتون کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام آئی دوگدو ہوگا اور ان کی سٹوری بہت دردناک ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ غازی کوسے محال بھی نئے سیزن کا حصہ ہوں گے اب ناظرین اگرام میں ایک دو باتیں خود بھی بتا دوں کہ ٹریلر میں شامنیزم کرتا جو آدمی دکھایا گیا ہے تاریخ میں ان کا نام کمرال عبدال تھا یہ ایک آرمین یائی درویش تھے انہوں نے شیخ ایدہ بلی کی صحبت میں وقت گزارا اور ان سے روحانی علوم سیکھے اور انی سے کمرال نے اسمان بے کا ذکر سنا اس پر یہ اسمان غازی اور ایٹرال بے کے علاقے میں آئے اور ان سے اچھے تعلقات قائم کیے اور ان کی جنگوں اور لڑائیوں میں بھرپور ساتھ دیا کمرال عبدال اسمان غازی کی جنگوں میں ان کی فوج کا پرچم تھاما کرتے تھے اگر آپ لوگ ان کے بارے میں مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ محمد بوزدیک اپنے ناظرین کو خوبصورت قسم کے ڈوج دینے میں مہارت رکھتے ہیں وہ ناظرین کے لیے نئے سے نئے سرپرائز لاتے رہتے ہیں پچھلے سیزن میں ایک دم سے سنگر تکین کو لاکر انہوں نے ہمیں حیران اور خوش کر دیا تھا اچھی بات یہ ہے کہ اس نئے سیزن میں ہمیں ہر وقت براغ کو نہیں دیکھنا پڑے گا بلکہ دوسرے عدکاروں کو بھی سکرین ٹائم ملے گا جس کی کمی سیزن من میں محسوس ہوئی تھی ترگت بے کے سیزن میں نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ چنگیز جوشکون جو کہ خدا بے سٹار بن چکی ہیں وہ کسی قسم کا سائیڈ رول نہیں کریں گے ہو سکتا ہے اگلے سیزن میں محمد بوزدیک کسی اور عدکار کو ترگت کے طور پر لیں مگر فی الحال وہ اس سیزن میں نہیں آ رہے اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس سیزن میں ایرٹرول بے قتل ہوں گے اور عثمان بے پھر ان کا انتقام لیں گے خیر مجھے تو یقین نہیں آیا مگر بوزدیک کے بارے میں حتمی طور پر اب کچھ نہیں کہا جا سکتا اے ٹی وی ان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اور اگر کچھ ایسا ہوا تو یہ حلیمہ کی موت اور عبلیگ خاتون کی طرح ایک اور تاریخی غلطی ہوگی مگر عبد الرحمن غازی کے بارے میں کھل کر نہیں بتایا گیا کہ وہ اس نئے سیزن کا حصہ ہوں گے یا نہیں البتہ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی سیزن ٹو میں شامل ہوں گے مختصرا یہ سمجھ لیں کہ محمد بوزدیک ڈرامائی تاریخ دوبارہ لکھ رہے ہیں جو کہ کافی حد تک افثان بھی ہے مگر آپ لوگ اسے ڈراما سمجھ کر انجوائے کریں جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ترکلر گیلی اور ریلیز ہو رہی ہے اور اس فلم کے متعلق میری ویڈیو کا لنک کوپر نظر آئے گا جو لوگ اس فلم کی کہانی اور ادھکاروں کے بارے میں جاننا چاہیں اس لنک کو کلک کریں ناظرین اکرام ترکلر گیلی اور محمد بوزدیک کی پروڈکشن ہے اور یہ بھی تاریخ پر بنائی گی ایک مووی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ